ریلانس جولرز نے بدماشوں نے لوٹ پاٹ مچائی ہے گن پوائنٹ پر دس منٹ میں قریب قریب کروڑوں کے جیور جو ہے وہ لوٹ کر فرار ہو گئے دراصل جو بدماش تھے وہ گراہک بن کر دکان میں گھسے تھے اور پھر اس پوری واردات کا انجام دیا ساتھ ساتھ لوٹ کی واردات محالکہ اس سی سی ٹی کیمرے میں قید ہو گئے ہی ہے جس کے بعد پولس اس سی سی ٹی وی کے آدھار پر جانچ پرتال میں جھٹی ہے تہرہ دون میں فلم اسٹائل میں ٹکیتی ریلانس جولرز نے کروڑوں کی لوٹ کرہاک بن کر دکان میں گھسے پتباش سوالوں میں پولس کی سرکشہ ووستہ راشپتی دہرہ دون کے دورے پر ہے ایسے میں چپے چپے پر پولس پل کی تیراتی ہے سرکشہ کی چاک چوبن انتظام کے دعوے اور شہر کو چھاونی میں تبدیل کرنے کی بات لیکن پولس کے تمام دعوے اس وقت ہوا ہوای ہو گئے جب کچھ پتباشوں نے ریلانس جولرز میں کروڑوں کی ڈکیتی کی فاردات کو انجام دیا ریلانس کے جولری شو روم میں دس منٹ میں لوٹ کی واردات کو انجام دے کر باتماش فرار ہو گئے جانکاری کے مطابق باتماش کار میں سوار ہو کر آئے تھے اور فلمی سٹائل میں چوری کر موقع سے 9-11 ہو گئے وہیں واردات کا سی سی ٹی فٹیج بھی سامنے آئے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کچھ باتماش کہنے کو اکھٹا کرنے میں لگے ہیں وہیں کچھ باتماش دکان کے سٹاف کو پندھک بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ریلانس جویلرز کا سو روم ہے اور یہ دیکھئے یہ ادھر مین روڈ ہے جو اس پورے سہر کی جو مکھے روڈ ہے راجپور روڈ اور اس کے سامنے سینڈ جو جب اسکول ہے اس کے پیچھے اسکول کے پیچھے پی ایچ کیو اور راججہ سچوالے ہیں جہاں پورے راججہ کی سرکار بیٹھتی ہے مکھے منطر کا آفیس ہے سامنے پی ایچ کیو ہے اب آپ ایدھر دیکھئے کہ کس طرح سے یہاں پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ پورا سہر چھاونی میں تبدیل ہو گیا ہے اس سو روم میں صوبہ تقریباً ساڑھے دس بجے کروڑوں روپے کی گن پوئنٹ پر لوٹ ہو گئی دن دہاڑے یہ لوٹ یہ بتاتی ہے کہ پولیس کی سرکسہ بفستہ کتنی کڑی تھی آج راشترپتی دروپدی مرمو یہاں پر بطور مکھیتیتی دیردون میں آئی ہوئی تھی یہی روٹ پلان تھا یہی سے راشترپتی ہو کر گجری ہیں اور تھوڑی دور پولیس لائن میں راشترپتی دروپدی مرمو کا کاری کرنگ تھا اور وہ جیسے یہاں سے ان کا کافلہ یہاں سے نکلا اور اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد یہاں پر لوٹ ہو گئی اور یہ لوٹ لانگ دولاں کی نہیں یہ لوٹ پورے کروڑوں روپے کی بتائی جا رہی ہے جانکارے کے مطابق صوبہ قریب ساڑھے دس بجے شوروم کھلا تھا جہاں پانچ لوگ رہک بند کر اندر خسے اور گن پوائنٹ پر کرمچاریوں کو بندھک بنا لیا کرمچاریوں کو پینٹری میں بند کر دیا گیا سب ہی کے ہاتھ پلاسٹری کے رسی سے باندھیے گئے پھر بدماش یہاں سے گرڑوں روپے کے ہیرے اور سونے کے زیورات لوٹ لے گئے ہر گاڑی کو روپے اگر چکن کی آتی تو نچسی باتیں کہیں کہیں جان لگ جاتا ہے کیونکہ یہ باتیں ہوئی ابھی ہم نے اپنا یا کہتے ہیں جسے انٹرسیکشن کرتے ہیں کیا کمی رہی ہوگی کیسے سے گھٹتا ہوئی تو اس میں پکا اس میں قدماشو دورہ ریکھی کی گئی ہے ان کو پتا تھا کہ پروگرام الگ روٹ پر ہے سارا ڈپلائیمنٹ بورس کا ویائی پی روٹ پر ہے اور ساتھی ساتھ اس سمیں اگر گاڑیوں کی چکن کی جائے تو کوئی پورس وائن یا پریٹ ایراؤن میں جہاں ہمارے پروگرام تھے سانسکل کے مجھے سمیں سمیں سے نہیں پہنچ پا تھا تو اس میں ریلیکسشن انترسیکشن کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے اس ریلیکسشن کا ہی یہاں پر گھٹنا کری یہ وارداد پولس کے دعوے کی پول کھول رہی ہے کیونکہ ایک طرف پردیش کا استھاپنا دوس منایا جا رہا ہے شہر میں تمام بی وی آئی پی کی موجود کی ہے پورا شہر راشپتی کے دورے کے مدینظر ہائی الٹ پر تھا پولس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شہر میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا باویدودس کے بدماشوں نے ساری سرکشہ وستہ پر سیندھ لگاتے ہوئے مین روڈ پر گن پوائنٹ پر کروڑوں کی لوٹ کی وارداد کو نہ صرف انجام دیا بلکہ موقع سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے پورے سہر کو بتایا گیا تھے چپے چپے پر پولیس تینات ہے یہاں پر کسی بھی طرح کی گھٹنا کو روکنے کے لیے پورے تمام دستے لگائے گئے ہیں پورے راجے کے آئی پی ایس اور پی سی پی پی ایس پولیس افسروں کو یہاں پر بلالیا گیا تھا پورے سہر میں اتنا پولیس بل تھا کہ پبلک کمتی اور پولیس زیادہ تھی پھر بھی مکہ مارک پر راجپور روڈ پر اس طرح کا جویلر سوروم روٹ جانا وہ بھی راشت پتی کی اپستیدی راشت پتی سہر میں موجود ہیں راجیہ ستھپنا دیوس منا جا رہا ہے مکہ مطری یہاں پر ہیں اتنا بڑا کاری کرم چللا جس میں انیک وی وی آئی پی ہیں اور تب ایسی گھٹنا ہو جانا دیرہ دون پولیس پر اور پوری راجے پولیس کے مکہ پر اس کی کارے پنالی پر ایک سوال یا نیسان کھڑا کرتا ہے اپنے سہیو کیمرامین سونی کمار کے ساتھ موجود سٹیٹ کے لیے دیرہ دون سے عجید سنگراتی